السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدہ زینب بنت مزعون زینب بنت مزعون ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کون تھی آپ میں سے کوئی ان کو جانتا ہے کوئی بھی نہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس تھی نام زینب والد کا نام مزعون بن حبیب بن وحب تھا سیدہ زینب کے تین بھائی تھے ایک کا نام عثمان عثمان بن مزعون کا نام تو سنائی ہوگا دوسرے کا نام قدامہ اور تیسرے بھائی کا نام عبداللہ تھا اور یہ تیروں سیدنا مزعون رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب میں شادی کی تو یہ کون ہوئی حضرت عمر کی دیوی حضرت عمر کو تو ہم خوب جانتے لیکن ان کی بیویوں کے نام نہیں معلوم تو یہ ان کی بیوی تھی جس سے جلیل القدر صحابی عبداللہ عبداللہ بن عمر کا نام پتا ہے حدیث اور شانوں کو تو خوب پتا ہوگا عبداللہ بن عمر اور صحابیہ حفظہ نے جنم لیا یہ حضرت حفظہ کی والدہ تھی جسے ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہوا سیدہ زینب کے ایک اور بیٹے نے جنم لیا جس کا نام عبدالرحمن تھا سیدہ زینب نے اپنی بیٹی سیدہ حفظہ بنت عمر کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف حجرت کی سیدہ زینب کے تینوں بھائی اپنے بھتیجے سیدنا سائب بن عثمان کے ہمراہ مدینہ منورہ کی طرف حجرت پر روانہ ہوئے سیدنا سائب کو پہلے حفظہ کی طرف حجرت کرنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی تھی صحابہ نے چھپکے سے قریش سے خفیہ حجرت کا سفر اختیار کیا تاکہ کسی مخبر کو اس منصوبے کا پتہ نہ چلے لیکن سیدہ زینب کے خانون سیدنا عمر بن خطاب نے جب حجرت کا ارادہ کیا تو وہ قریش کی مجلس میں آئے اور انہیں بتایا کہ میں حجرت کے لیے روانہ ہو رہا ہوں اللہ الاعلان انہوں نے حجرت کی جس میں جرہ تھا مجھے روکے انہوں نے یہ دھمکی بھی دی کہ یاد رکھنا جس نے مجھے روکنے کی کوشش کی میں اس کی گردن اڑا دوں گا جو چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائے اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے وہ میرے سامنے آئے کان کھول کر سن لو میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں یہ تھی حضرت عمر کی شخصیت کسی سے بھی ڈرتے نہیں تھے ان کے خاندان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سیدنا سائب کا والد اور سیدہ زینب کا بھائی سیدنا عثمان بن مزون بہت بہادر اور غیرت مند تھے وہ مکہ مزمہ میں صبح و شام آزادانہ آتے جاتے ملید بن مغیرہ اس کا حلیف تھا اور اس کے روب اور دبدبے کی وجہ سے کوئی قریشی سیدنا عثمان بن مزون کو کوئی عذیت نہیں پہنچاتا تھا جبکہ ان کے ساتھ دیگر مسلمان طرح طرح کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے وہ صبح و شام یعنی عثمان بن مزون جو تھے وہ صبح و شام امن اور سکون کے ساتھ مکہ مزمہ کے گلی کچوں میں آزادانہ آتے جاتے انہیں اپنی صورتحال پر کوئی تاجب نہیں تھا وہ کہتے کہ میرا صبح و شام امن اور سکون سے آنا جانا محض اس لیے ہے کہ مجھے ایک مشرق سردار کی زمانت حاصل ہے کیونکہ ولید بن مغیرہ جو تھا خالد بن ولید کا باپ جو تھا وہ ان کے زامن تھے کہ کوئی بھی ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا اور وہ کہتے کہ میرے ساتھی اللہ کی راہ میں ہولنہ کا ازمائش اور عذیت میں مبتلا ہیں مجھے اگر کوئی اللہ کی راہ میں تکلیب نہیں پہنچی تو یہ میرا نقص ہے یہ سوچ کر وہ اپنے کفیل ولید کے پاس گئے اور اس سے کہا اے ابو عبد شمس آپ نے اپنے اہد سے وفا کی میں آپ کی زمانت واپس کرنا چاہتا ہوں ولید نے حیران ہو کر کہا میرے بھائی کے بیٹے کیوں کیا ہوا آپ میری زمانت واپس نہ کریں ورنہ میری قوم کا کوئی شخص آپ کو عذیت مہنچائے گا ہوتا یہ تھا کہ قبیلے کے سردار اگر کسی کو امان دے دیتا تو پھر کوئی اور قبیلے کا شخص اس کو نقصان نہیں دیا کرتا تھا ہا وہ دشمن ہی کیوں نہ اسوان نے کہا نہیں میں آپ کی زمانت واپس کرنا چاہتا میں اللہ سبحانو تعالیٰ کی پناہ میں آنا پسند کرتا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ کے علاوہ کسی کی پناہ کو پسند نہیں کرتا اللہ کی راہ میں مجھے جو بھی تکلیف آئے میں خندہ پیشانی سے اسے قبول کروں گا ولید نے کہا تو پھر میرے ساتھ مسجد چلو وہاں یعنی مسجد الحرام وہاں سب کے سامنے اعلانیہ طور پر میری زمانت کو واپس کرنے کا اظہار کر دو یعنی سب کو پھر پتہ بھی چل جائے کہ تم اب میری کفالت میں نہیں کیونکہ میں نے آپ کو علانیہ زمانت دی تھی سیدنا عثمان بن نزون اس کے ساتھ مسجد گئے وہاں پہنچ کر ولید نے اعلان کیا کہ لوگو یہ عثمان آج میری زمانت واپس کر رہا ہے سیدنا عثمان نے کہا بلکل سچ ہے اس نے میری ساتھ وفاداری اور شرافت کا رویہ اختیار کیا لیکن میں اللہ کے سوا کسی کی زمانت لینے کا ارادہ نہیں رکھتا میں آپ سب کی روبرو اس زمانت کو واپس کرتا ہوں یہ کہہ کر عثمان بن نزون وہاں سے تشریف لے گئے جب سیدنا عثمان بن نزون وہاں سے چلے تو مشہور و معروف شاعر لبید بن ربیہ نے یہ مصرہ کہا جس سے سیدنا عثمان نے سنا اس کا مطلب ہے کہ سنو کہ اللہ کی سوا ہر چیز باطل ہے سیدنا عثمان نے کہا لبید تم سچ کہتے اس نے فوراں دوسرا مصرہ کہہ دیا وَكُلُّ نَئِمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلُو اور ہر نعمت لامحالہ زائل ہونے والی ہے یعنی ختم ہو جائے گی جب سیدنا عثمان نے دوسرا مصرہ سنا تو انہوں نے فرمایا اے لبید جنت کی نعمتیں زائل نہیں ہوں گی کتن زائل تھے اے لبید جنت کی نعمتیں زائل نہیں ہوگی کیونکہ وہ صرف دنیا کے لئے نہیں جیتے تھے بلکہ آخرت کو ہر دم سامنے رکھتے تھے پھر لبید نے کوریش سے مخاطب ہو کر کہا اے کوریشیو تمہارے ایک مخالف ہم نشیر کو کوئی گزن نہیں پہنچے گی کوریشیو مجھے بتاؤ تو صحیح کہ یہ ایسا کیسے ہوا کہ تمہاری مجلس میں تمہارا مخالف امن اور سکون سے بیٹھا ہوا ہے یعنی کیشیو کو پلٹایا تھا تو جواباً اس نے کیا کیا لوگوں کو بھڑکایا حضرت عثمان کے خلاف یہ سن کر ایک شخص اٹھا اس نے سیدنا عثمان بن مزون کی آنکھ پر زوردار ضرب لگائی جس سے ان کی آنکھ ضائع ہو گئے ولید وہاں بیٹھا ہوا تھا اس نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے سیدنا عثمان سے کہا دیکھ لیا میری زمانت کو مسترد کرنے کا انجام میری زمانت میں تم محفوظ تھے زمانت مسترد نہ کرتے تو تمہاری آنکھ ضائع نہ ہوتی سیدنا عثمان نے فرمایا میری جو آنکھ درست ہے وہ بھی اگر اللہ کی راہ میں ضائع ہو جائے تو مجھے کوئی صدمہ نہیں ہوگا یعنی اللہ کے راستے میں قربانی کرتے ہوئے انہیں کوئی تکلیف نہیں تھی یا کوئی شکوہ نہیں تھا یا کوئی رگریٹس نہیں تھے اے ابو عبد شمس میں اللہ کی زمانت کو زیادہ پسند کرتا ہوں اس کے لئے میری جان بھی حاضر ہے جب سیدنا عثمان بن مزون فوت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ان کے چہرے پر بوسا دیا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت پیار تھا آپ ان کی جدائی پر غمگین تھے سیدہ زینب نے ایک معزز گھرانے میں زندگی بسر کی وہ خود بھی بڑی خوددار تھی اور ہر دل عزیز وفادار گھرانے کے چشم چراف تھی اس گھرانے کے نگران امام عدل اور انصاف سیدنا عمر بن خطاب تھے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا کیا اللہ تعالیٰ سیدہ زینب پر اپنی رحمت کا صحیح دراز کریں یہ تھا ان کا خاندان چند باتیں ان کے خاندان سے مطلق مزید بھی آپ کے گوشت گزار کروں گی حضرت عثمان بن مزون جو حضرت زینب کے بھائی تھے وہ بہت عبادت گزار تھے اور جب وہ خود ہوئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر بوسا دیا تھا ان کے بارے میں ان کی جو اہلیہ تھی ایک دفعائی تو یعنی پراغندہ حال تھی کوئی اچھے کپڑے بھی نہیں پینے ہوئے حالت بھی درست نہیں تھی تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارا حال یہ کیوں ہے تو انہوں نے کہا کہ میرے شوہر راتوں کو قیام کرتے ہیں اور دن کو روزہ رکھنے والے ہیں یعنی ہماری طرف کوئی توجہ نہیں کرتے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عزت عیشہ نے ان سے یہ بات کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے ملے اور ان سے کہا کہ عثمان ہم پر رہبانیت فرض نہیں کی گئی یعنی ہمیں بیلنس قائم کرنا ہے پورا دنیا کی طرف بھی نہیں پلٹنا اور دین کی طرف اس طرح نہیں جانا کہ دنیا بلکل پراموش ہو جائے دنیا سے اس کا حصہ لینا ہے جائز اور اعتدال کی حد میں کیا میری ذات میں تمہارے لیے نمونہ نہیں اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اس کے حدود کی حفاظت کرنے والا ہوں پھر اسی طرح حضرت عثمان بن مزون جو حضرت زینب کے بھائی تھے یہ سنت کے بہت طالب تھے یعنی سنت کی پیروی بہت کرتے تھے عثمان بن مزون کو حضرت عاشا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا بھیجا تو وہ ان کے پاس آئے آپ نے فرمایا اے عثمان کیا تم نے میرے طریقے سے بے رغمتی کی ہے انہوں نے جواب دیا نہیں ہے اللہ کے رسول اللہ کی قسم ایسی بات نہیں ہے بلکہ میں تو آپ کی سنت کا ہی طالب ہوں یعنی جو آپ کرتے ہیں میں وہی کرنا زیادہ پسند کروں گا آپ نے فرمایا بے شک میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں یعنی رات کو روزے بھی رکھتا ہوں نہیں بھی رکھتا اور نکاح بھی کرتا ہوں اے عثمان تم اللہ سے لرو کیونکہ بے شک تم پر تمہاری بیوی لہٰذا کبھی روزہ رکھو کبھی نہ رکھو نماز پڑھو اور سویا بھی کرو یہ ہے اعتدال اعتدال کیا نہیں ساری رات سوتے رہے ہیں یا پھر ساری رات نماز پڑھنا ان دونوں ایکسٹریم میں اسے درمیان کی راہ کیا ہے سونا بھی اور نماز بھی پڑھنا امالالہ سے روایت ہے کہ جب انسار نے مہاجرین کی وزبانی کیلئے قرآن ڈالا انسار کون تھے کہاں رہتے تھے مدینہ میں رہتے تھے تو مہاجرین مکہ سے گئے تھے اور پھر وہ کہاں رہے تھے جا کر کس گیس ٹاوس میں لوگوں کے گھروں میں رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مہاجرین کو انسار کا بھائی بھائی بنا دیا تھا معاخات قائم کی تھی تو اس میں قرآن ڈالا جاتا تھا کہ کون کس کے ساتھ جائے گا تو حضرت عثمان بن مزون کا جو قرآن تھا وہ ان کے حصے میں آئے امی اللہ کے حصے میں آئے امی اللہ کہتی ہے پھر عثمان ہمارے ہاں بیمار پڑ گئے میں نے ان کی خوب دیکھ بھال کی لیکن وہ فوت ہو گئے ہم نے انہیں ان کے کپڑوں میں ہی رہنے دیا اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو میں نے کہا ابو صاحب یہ عثمان کی کنیت تھی تم پر اللہ کی رحمت ہو میری تمہارے متعلق گواہی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے ہاں اکرام سے نوازہ ہے فوت ہو چکے ہیں اور ان کے بارے میں اچھے الفاظ کہہ رہی ہیں لیکن الفاظ تھوڑے سے اعتدال سے بڑھے ہوئے ہیں غلوب ہیں ان میں کہتی ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے ہاں مرنے کے بعد بہت اکرام سے نوازہ ہے جیسے ہمارے عام طور پر کیا کہتے ہیں تم جنتی ہو تمہارا بڑا مقام ہوگا یعنی مردوں کو جب فوت ہو جائے گھر میں تو بعض اقت اس کو مخاطب کر کر کے یا آپس میں ایک دوسرے سے رو رو کے باتیں کرتے ہیں جو لوگ ان میں مبالغہ آرائی ہوتی ہے یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے انہیں اکرام سے نوازہ ہے یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ کس کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے یہ کسی تمہیں معلوم نہیں کہتی ہیں میں نے کہا واقعی مجھے تو کوئی علم نہیں وہ نے انہیں علیہ وسلم کر لیا کہ میں نے تو ایسی بات کہہ دیا لیکن اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اللہ اور کسے نوازے کر آپ نے فرمایا عثمان واقعی انتقال کر چکے ہیں اللہ کی قسم میں ان کے لئے خیر ہی کی امید رکھتا ہوں لیکن اللہ کی قسم میں اپنے لئے بھی حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا اپنے بارے میں بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا یہ کتنی درنی کی بات ہے میں نے یہاں پر اتدال کی ضرورت ہے نہ ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ہے اور نہ ہی ایسی امید رکھنی ہے کہ جس میں بالکل انسان بے فکر ہو جائے اور سمجھے کہ میرے لئے تو جنت کی سیدھ پکی ہے اس لئے فکر کی بات نہیں یعنی بے فکر ہو کے بھی زندگی نہیں گزارنی اور ہر وقت کلق اور پریشانی میں بھی نہیں گزارنی کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا کیونکہ شیطان کیا چاہتا ہے انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دے میں کہتے ہیں حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن مجھے نہیں معلوم کہ حتمی طور پر میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اس سے اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت اور عظمت اور بڑائی پتہ چلتی ہے کہ اصل فیصلہ کا اختیار اللہ کے پاس ہوگا ہے بھی اور ہوگا امی اللہ نے کہا اللہ کی قسم اس کے بعد میں کسی کا بھی تذکیہ نہیں کروں گی کبھی کسی کے بارے میں ایسے الفاظ نہیں کہوں گی دیکھیں کیا خوبی تھی نا صحابیات کی ایک بات موہ سے غلط نکلی تصحیح کی گئی کوئی معامل نہیں کیا فوراں اس کی اصلاح کر لی اور کہا کہ آئندہ بھی نہیں کروں گی اگر ہمیں کوئی نصیت کر دے تو ہم کیا کرتے ہیں جی اگر ہم کوئی غلط بات کر رہے ہیں کوئی غلط بات موہ سے نکال رہے ہیں ابل تو دین پڑے ہوئے لوگوں کو بہت سوچ سمجھ کے باتیں کرنی چاہئے ہیں ان کی موہ سے نکلا ہوا ہر لفظ نپتلا ہونا چاہئے ہیں کیونکہ علم والے جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں تو انبیاء کس کام کے لیے آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کام کے لیے بھیجے گئے تھے اخلاق کی تکمیل کے لیے اگر کسی کے پاس دین کا علم تو بہت ہو چاہے وہ حافظ قرآن ہو یا حافظ حدیث ہو یا اور بہت بڑی بڑی باتیں جانتا ہو لیکن اگر اس کے اندر مینرز نہیں ہیں اگر اس کو ہسنے کا طریقہ نہیں آتا بولنے کا طریقہ نہیں آتا بات کرنا نہیں آتی ایک دوسرے کے ساتھ مخاطب ہونے کا طریقہ نہیں آتا مینرز نہیں ہیں ایٹیکیٹس نہیں ہیں تو یہ علم اس کے لیے خطرناک ہے کیونکہ وہ علم کو بدنام کر رہا ہے کیا قرآن و جید پڑھنے کے بعد اور حدیث کا علم حاصل کرنے کے بعد ہم لحب باتیں کر سکتے ہیں خضول گفتگو کر سکتے ہیں بہودہ گفتگو کر سکتے ہیں کیا مزاق میں جھوٹ بول سکتے ہیں خضول کی مجلسیں جمع سکتے ہیں نہیں اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر قرآن اندر دل میں گیان ہے حدیث کا علم اندر دل میں اترانے اور یہ کہ ان کی کوالیٹی ہوتی ہے کہ جن کے دل میں علمیں اترے جن کے اندر ایمان نہ اترے جن کے اندر علم نہ اترے جن کے اندر اخلاق نہ ہو جن کے اندر اخلاص نہ ہو تو یہ علم ڈیجدس ہو جاتا ہے اس لئے بہت سنبھل کر بات کرنی چاہیے کسی کے بارے میں بھی کوئی رائے دیتے ہوئے یا کسی کے بارے میں کوئی تفسرہ کرتے ہوئے لیکن اگر انسان ہیں ہم ہم فسل سکتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ قرآن پڑھنے کے بعد یا دین پڑھنے کے بعد ہم فرشتے بن جاتے ہیں فرشتے نہیں بن سکتے لیکن شیطانی حرکات سے تو پڑھنے کرنا چاہیے نا غلطی ہوگی لیکن اگر کوئی سمجھائے تو پھر کیا کرنا چاہے اس کے پیچھے پڑھ جانا چاہے کہ اس نے مجھے کیوں ایسی بات کہ اس کے ساتھ بیر رکھ لینا چاہے نہیں تو آپ دیکھئے اس صحاویے کی ہوئی کہنے لگی آج کے بعد میں ایسا کبھی نہیں کروں گی البتہ اس واقعے سے مجھے بہت رنج ہوا پھر میں سو گئی تو میں نے خواب دیکھا عثمان بن مزون کے لیے ایک بہتہ وہ چشمہ ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے اپنا خواب بیان کیا تو آپ نے فرمایا یہ ان کا عمل تھا جو جاری ہے بہتہ چشمہ کیا ہے خواب میں صدقہ جاری ہے اور یہ کس کے لیے تھا حضرت عثمان کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں دکھا بھی دیا ان کے گمان کو سچ کر دیا لیکن پھر بھی انسان کو بہت سنبھل کر بات کرنے چاہے کسی زندہ یا مردہ کے بارے میں جو اپینین دینا ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے دینا چاہے اسی طرح کسی کے بارے میں یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخشے گا نہیں ایک شخص نے دوسرے کے بارے میں یہ کہا دونوں کی روح اللہ نے قبض کر لی جو بناگار تھا جس کے بارے میں یہ فتوہ دیا گیا کہ اس کو اللہ نہیں بخشے گا اللہ نے اسے اپنی رحمت سے بخش دیا اور جو یہ فتوہ دینے والا تھا کہ اس کو اللہ نہیں بخشے گا اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ دے جانمہ میں ڈال دی کہ تمہیں کس نے یہ اختیار دیا ہے تو میری مخلوق کے بارے میں تم فیصلے کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے جب یہ فوت ہوئے ان کا جنازہ لائے گیا اور گفن کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا کہ ایک پتھر لاؤ لیکن وہ اس کو اٹھا نہیں سکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف اٹھے اپنی کلائیوں سے کپڑا ہٹایا یعنی ایسے بازو پیچھے کیے پھر آپ نے اس پتھر کو اٹھایا اور قبر پر سر کی طرف رکھ دیا اور فرمایا میں اس سے اپنے بھائی کی قبر پہچان سکوں گا اور میرے اہل میں سے جو کوئی فوت ہوا میں اسے اس کے قریب دفن کروں گا یعنی یہ آپ کی اٹھ سے محبت تھی حضرت زینب کے دوسرے بھائی ایک بھائی تو یہ عثوان تھے دوسرے بھائی قدامہ تھے یہ بدری صحابی ہے جنگے بدر میں انہوں نے حصہ لیا تھا ان کا مقام بہت بڑا ہے اور حضرت عمر نے ان کو بہرین کا آمل بنایا تھا گورنر بنایا تھا یہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر حضرت حفظہ کے ماموں تھے ان کا بیٹا عبداللہ بن عمر عمر میں چھوٹے تھے سب سے پہلا غزوہ جس میں انہوں نے شرکت کی وہ یوم خندق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا گویا میرے ہاتھ میں ریشم کا ایک ٹکڑا ہے اور میں جنت میں جس جگہ جانا چاہتا ہوں وہ مجھے اڑا کر وہاں پہنچا دیتا ہے یعنی یہ کپڑا ہے وہ اڑتا اور اس کے ساتھ ساتھ میں بھی اڑ رہا ہوں میں نے اس کا ذکر حضرت حفظہ سے کیا حفظہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا آپ نے فرمایا بے شک تمہارا بھائی نیک آدمی ہے بے شک عبداللہ نیک آدمی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی انہوں نے خواب میں فرشتوں کو بھی دیکھا تھا ابن عمر سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواب دیکھا گویا ایک گاڑے ریشمی کپڑے کا ایک ٹکڑا میرے ہاتھ میں ہے جسے میں جنت میں جس جگہ بھی ارادہ کرتا ہوں یہ اڑا کے مجھے لے جاتا ہے میں نے دیکھا جیسے دو لوگ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے آپ کی طرف لے جانے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ ایک فرشتہ ان سے آ کر ملا اور مجھ سے کہا کہ ڈرو نہیں اور اس سے کہا کہ چھوڑ دو یعنی اسی خواب میں دوسرے روایت میں کیا آتا ہے کہ کوئی ان کو دوزر کی طرف لے جانا چاہتا ہے تو فرشتہ نے ان کو چھڑایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ اتباع کرنے والے تھے آپ میں سے کسی کو معلوم ہے کہ ان کا کوئی واقعہ جس سے پتا چلتا ہو کہ یہ آپ کی بہت اتباع کرتے تھے کیا کرتے تھے اگر مختصر بھی یاد ہے تو بتائیے سلام علیکم بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر جب سفر میں ہوتے تو ہر اس مقام پر رپتے تھے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رپتے تھے یہاں تک کہ وہ اپنی اونٹنی کو بھی اسی طرح سے گھما کر بٹھاتے تھے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بٹھاتے تھے حدیث روایت کرتے وہ اپنے کبھی اس کا بٹن کھول دیتے تھے کیونکہ جب انہوں نے وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی تو آپ کا بھی وہ بٹن کھلا ہوا تھا اسی طرح سب تھی جوتے پہنتے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جوتے پہنے وہ دیکھا جن پر بال نہیں تھے آپ نے انہی پر غضو کیا میں انہی کو پہنا پسند کرتا ہوں پھر زرد رنگ پہنا پسند کرتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمال جاننے کی کوشش کرتے جب آپ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تھے تو آپ کے ساتھ بلال، اسامہ اور عثمان بنتلہ تھے تو دروازہ بند ہو گیا یعنی اور کوئی اندر نہیں جا سکا ابن عمر کہتے ہیں میں جلدی سے آگے پڑھا بعد میں اور میں نے بلال سے پوچھا کہ کعبہ کے اندر کیا تھا اور آپ نے کہا نماز پڑھی تھی تو بتایا گیا کہ دو ستونوں کے درمیان ابن عمر کہتے ہیں مجھے یہ پوچھنا یاد نہ رہا کہ کتنی رکعتیں پڑھی تھیں انہی اتنی دیٹیلز جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمال کے بارے میں اور پھر نہ صرف یہ کہ خود جانتے تھے بلکہ لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دیتے تھے اور اگر کوئی سنت کی مخالفت کرتا تو اس پر غصہ بھی کیا کرتے تھے ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو رات کے وقت مسجدوں کی طرف نکلنے کی اجازت دو تو ان کا بیٹا جس کو واقد کہا جاتا تھا وہ بولا تب وہ اس کو خرابی اور بگاڑ بنا لیں گی یعنی میں نہیں اجازت دوں گا ابن عمر نے ان کے سینے پر مارا اور کہا میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم کہتے ہو کہ نہیں یہ تمہاری بات بڑی ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہے لیکن یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی ترغیب بھی کیا کرتے تھے اور اگر کوئی نہیں کر رہا ہوتا تھا تو اس کو باقاعدہ سکھایا بھی کرتے تھے خود بھی تحجد گزار تھے بہت بادب تھے بہت مینر پل تھے قرآن کی تلاوت کرتے وقت کچھ بولتے نہیں تھے اور اسی طرح اپنے ہاتھ سے محنت کرتے تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے ہاتھوں سے گھر بنایا یعنی خود تعمیر کیا تاکہ بارش سے حفاظت رہے اور دوب سے سایہ حاصل ہو اور کہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی نے اس کام میں میری مدد نہیں کی انہیں اکیلے سارا گھر تعمیر کیا اپنے نفس کا بھی بہت محاسبہ کیا کرتے تھے حضرت زینب کی بیٹی حضرت حفظہ بہت زیادہ روزے رکھنے والی اور بہت قیام کرنے والی خاتون تھی سووامہ اووامہ کتابت اور طب کا علم رکھنے والی تھی یہ لکھنا بھی جانتی تھی اور طبی نسخیں بھی معلوم تھے حضرت زینب بنت مزون کی اولاد یا ان کی مزید اولاد ان کے پوتے سالم بن عبداللہ تھے سالم کو کون جانتا ہے جی کون تھے وہ یہ سالم بن عبداللہ ہے عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں یہ سالم ان کے پوتے ہیں حضرت زینب کے وہ کہا ہے مدینہ کے بارے میں نہیں معلوم دیکھیں لیبریری ہے اوپر آپ کی مختلف شخصیتوں کے بارے میں کھڑے کھڑے بھی کتابوں کو کھنگالہ کریں دیکھا کریں اور تاریخ کو جاننے کی کوشش کریں یہ ابن عمر کے بہت مشابہ تھے امام مالک کہتے ہیں کہ سالم بن عبداللہ کے زمانے میں کوئی ایک بھی ان جیسا نہیں تھا جو پہلے گزرے ہوئے نیک لوگوں کے مشابہ ہو زہد میں فضیلت میں اور زندگی بسل کرنے میں یعنی صرف شکل و صورت میں اپنے باپ کے مشابہ نہیں تھے بلکہ نیکی اور تقوی اور زہد میں بھی وہ کہا ہے اہل مدینہ میں سے تھے سات لوگ تھے وہ کہا ہے اہل مدینہ میں سے ابن مبارک کہتے ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی مسئلہ پیش کیا جاتا تو کوئی فیصلہ کرنے والا فیصلہ نہ کرتا جب تک کہ ان سب کی طرف سے وہ مسئلہ پیش کیا جاتا اور وہ اس میں غور کرتے اور مل کر لے کرائے قائم کرتے اور پھر اس کے مطابق فیصلہ ہوتے ہیں یعنی ایک کومیٹی تھی یہ گروپ تھا آپ کو کہا کا جب کوئی سوال آتا تو وہ سارے غور و خوض کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جواب دیا جاتا ان کی جو حدیث کی نریشن ہے چین ہے اس کو کیا کہتے ہیں سلسلتو زہر شکریہ بتا اور صحیح ترین سند ہے زہری انسالم انعویہی پھر ان کے ایک اور بیٹے تھے عبداللہ بن عمر کے ان کا نام بھی عبداللہ تھا یہ سکت ہے اور حدیثیں کم روایت کرتے تھے پھر حمزہ بن عبداللہ ان کو بھی وہ کہا اہل مدینہ میں ذکر کیا گیا ہے سالم کے حقیقی بھائی تھے پھر بلال بن عبداللہ یہ سب حضرت عمر کے پوتے ہیں یہ بھی وہ کہا اہل مدینہ میں سے تھے پھر عبیداللہ بن عبداللہ پھر زید بن عبداللہ پھر پڑھ پوتے ہیں عبداللہ بن واقد عبدالعزیز بن نبی سلمہ زید بن محمد تو یہ ہے حضرت زینب کا خاندان اب آپ کو اسے کوئی کچھ کہنا چاہیے نہیں تو میں اگلی صحابیہ پڑھا دیتے ہیں کوئی بات جو سیکھی ہو یا کچھ ایڈ کرنا چاہیے صحابیٰ میں یہی سوچ رہی تھی کہ ایک تو یہ کہ جو عثمان بن مزون تھے ایک طرف تو یہ پتہ چلنا ہے کہ ابی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کتنی زیادہ کرتے تھے لیکن اتنی محبت کے باوجود بھی آپ نے ہتمی بات ہوگی تو ہتمی بات ہم کسی کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے امید البتہ اچھی جو ہے گمان یہ رکھ سکتے ہیں اس میں وہی بات ہے کہ بہت سرننگ ہے ہم سب کے لیے کہ بعض وقت جن سے ہم زیادہ محبت کرتے ہیں ان کے بارے میں ہم غلوف کا شکار ہو جاتے ہیں غلوف ہوتا ہی وہیں ہیں تو یہ ایک بہت ہے کہ اتدال ہو محبت ہو نفرت ہو غصہ ہو غم ہو ہر چیز میں اتدال ہی خوبصورتی بالکل اور دوسرا یہ جو ابھی عبداللہ ابن عمر والی بات تھی کہ سنتوں پہ عمل والی مجھے بھی وہی بات یاد آ رہی تھی کہ ایک موقع پر آپ نے اپنے کان میں باثری کی آواز آئی تو اگلیاں ڈال لی تھی عبداللہ ابن عمر نے اور صاحب نافع تھے شاید ان کے تو انہیں بھی یہ کہا کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جگہ سے گزراتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح انگلیاں ڈال لی تھی اور دور نکل گئے تھی تو اسی کو فالو اس موقع پر انہوں نے کیا تھا جزاک اللہ خیر اگلی صحابیہ ہیں سیدہ ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ یہ عرب کے دو مشہور خاندانوں سے منسلک تھی